حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزارہ سانی بہت ایزارہ سانی کی گئی حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ انبیاء ہیں اور انبیاء میں جتنی ایزارہ اور تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اور کسی کو نہیں پہنچائی دیکھیں کون سا الزام ہے جو حضور پہ نہیں لگایا یعنی روز بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کے کہ اب یہ تعلیم نہیں چلا تو بنایا الزام لگاؤ اچھا کہا کہ بھئی یہ ساہر ہے تو ساہر آگئے بھئی اتنا بڑا ساہر جس نے کہ شہر کے شہر پلٹ دیئے ہیں دیکھیں تو ساہی ہم بھی ساہر ہیں کچھ اس سے سیکھیں اب جو گئے تو پتہ چلا کہ ایار نہیں اس کو تو سہر کہتا ہے کہ لفظ بھی بیچارے کو نہیں آتا پتہ چلا کہ بھئی یہ الزام تھے ایک انجینئر کے سامنے دوسرا انجینئر بیٹھے فوراں ایک منٹ میں پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ میرے فن کا آدمی ایک شائر کے سامنے دوسرا شائر بیٹھے دو منٹ میں پتہ چلا کہ یہ شائر آدمی ہے ایک ڈاکٹر کے سامنے دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہو ایک منٹ میں اس کو پتہ جل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے اب وہ ساہر اکٹھے ہو کے آگئے حضور سے گفتگوئی پتہ چلا ہے وہ تو سہر کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے میں چاہتے اچھا کہا کہ نہیں ساہر نہیں ہے سہر زدہ ہے یہ اور چھوڑ دی مسہور ہے سہر زدہ ہے اور سہر زدہ ہونے کی وجہ سے اوپری اوپری باتیں کرتا ہے اب وہ حضور کا ایک دوست آگئے ہے جو بشارہ جھاڑتوں کیا کرتا تھا بچپن کا دوست حضور سے بہت پیار کرنے والا اور آتا ہے اور حضور کو ایک طرف لے کے بہت پیار محبت سے کہتا ہے کہ میرے دوست مجھے بہت افسوس کہ تمہیں تکلیف ہو گئی ہے میں سن کے بہت دور سے آیا ہوں اور میں انشاءاللہ تمہارا علاق کر کے جاؤں گا مجھے پتہ چل گیا ہے تمہاری تکلیف کا یہ ظلم لوگ کیا کرتے ہیں جادو ٹونے کیا کرتے ہیں تو میں تمہارا علاق کر کے جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا علامات ہیں کیا آپ محسوس کرتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تکلیف بیان کرتا ہوں تو آپ میں خطبہ جمعہ جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ یہ خطبہ آپ نے آخر تک جب پڑھا تو بشارے کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا میرے دوست در ایک مرتبے پھر سنانا آپ نے پھر یہی خطبہ پڑھ کے سنایا اس نے تیسری مرد پہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملے جرہا مجھے پھر سنا آپ نے پھر سنا نہیں اور جب تیسری مرد پہ آپ نے سنایا اس نے کہا اس نے کہا ابھی علاج کرنے آئے تھا اپنا علاج ہو گیا تو سہر زدہ ہے نہیں چلا کہا کہن ہے وہ بڑے بڑے کہن آگئے وہ دیکھا اس کو تو کہانت کا ایک لفظ نہیں آتا پھر کہا جی یہ شاعر ہے ایک ایک کی بات دوسرا الزام تیسرا الزام اور پھر جب زچ ہو گئے تو پھر الٹے سیدھے سوالات اب دیکھئے سوال پر غور کیجئے عبداللہ بن ابی امیہ یہ سوال کرتا ہے کہ بات یہ ہے جناب کہ اس وقت تک ہم آپ پہ ایمان نہیں لاسکتے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ گئے ہیں اور ہمارے سامنے آپ آسمان سے اترے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے نام کہ اے عبداللہ بن امیہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آؤ تو حضور نے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھا یہ کہنے کے بعد کہتا ہے یار لگتا ہے تم یہ بھی کر گزر ہوگے نہیں یار نہیں ایمان نہیں لائیں گے تب پہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اگر ہم نے آسمان سے ایک کتاب نازل کی ان کے سامنے کاغذ نازل کیے اور اس کو یہ اپنے ہاتھ سے چھو لیں کہ واقعی آسمان سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے کی بجائے کہیں گے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَحِي بہت بڑا جادو ہے مان گئے ہم آپ کو تو الزام پھر بھی سحر کا رہے گا ایمان کی طرف پھر بھی نہیں آئیں گے